موسیقی 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 وکاشل وکاس اور نئی تقنیق پر کندرت ہے دیش کی نئی شکشانیتی اسم کے تیزبور وشویر دیلے کے دیکشان سماروں میں پردان منتری نریندر موڈی کا سمبودھن پوروطر کے بکاس کے لیے دوہرائی کے اندر سرکار کی پرتبند ہدا نئے کرشی قانونوں میں نہیں ہے کوئی خامی کسان سنگچنوں کے ساتھ گیاروے دول کی وارتہ کے بعد بولے کرشی منتری نریندر سنگھ تومر کہا کسانوں کے ہتوں کی رکشہ سرکار کی پراتھ مکتہ اگلی بیٹھا کی تاریخ فلحال تے نہیں دیش بھر میں پراکرم دیوس کے طور پر بنائی جائے گی نیتا جی سبحاشویندر موز کی جینتی پردان منتری نریندر موڈی کولکاتا میں کل بک کے سماروں میں ہوں گے شامل اسم کے شیو ساغر میں کریں گے ایک لاکھ سے ادھیک زمین کے پٹوں کا بھترن دیش میں وشوکہ سب سے بڑا ٹیکہ کرن ابھیان بھارت کو آتمنیر بھر بنا رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے ورچول مادیم سے وارانسی کے کووڈ ٹیکہ کرن ابھیان کے لابھارتیوں اور سواست کرمیوں سے سمواد کے دوران یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بھارت میں اب دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن کالکرم چل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارت دوسرے دیشوں کی بھی مدد کر رہا ہے وارانسی کی کورونا وارئیس کو سمبودھت کرتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ دیش کی تیاری ایسی ہے کہ کونے کونے تک ویکسین پہنچ رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کو لے کر آج دیش پوری طرح سے آتمنیر بھر ہے لابھارتیوں اور ٹیکہ کرن کارکرم میں لوگوں کا وشواز بڑھانے پر کووڈ ٹیکہ کرن کارکرم کو دھنیوات دیتے ہوئے پردان منتری نے کہا کہ کووڈ یودھاؤں نے مہاماری سے لڑائی میں مہتپونڈ بھومی کا نبھائی ہے آج دیش کی تیاری ایسی ہے کہ دیش کے کونے کونے تک ویکسین تیجی سے پہنچ رہی ہے اور آج دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کو لے کر بھارت پوری طرح سے آتمنیر بھر ہے اتنا ہی نہیں بھارت انیکوں دیشوں کی مدد بھی کر رہا ہے پردان منتری نے کہا کہ سواستے کارکرم نے ٹیکہ کرن ابھیان کی پہلے چرن میں خود ٹیکے لگوا کر نرنائے قدم اٹھایا انہوں نے کہا کہ سواستے کارکرم کا ٹیکہ لگوانے کا قدم مہتپونڈ ہے کیونکہ اس سے وہ بینا کسی بھے کے اپنا کام کر سکیں گے ہم نے سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے سوچا جن کو روز مرہ پیشن سے ہی کام پڑتا ہے اگر وہ سرکشت ہو جاتے ہیں وہ سلامت ہو جاتے ہیں تو سماج کے باقی سب کی چنتہ ہو جاتی ہے کئی چرنوں میں یہ تائک کیا گیا ہے کہ ویکسین کا کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تپاس کیا گیا ہے اس لئے دیشوازی اپنے ویڈانک پر ڈاکٹرز پر بھروسہ کر رہے ہیں پردھان منتری نے کہا کہ ویکسین کے آپات اپیوگ کی انمتی دینا راجنیتک فیصلہ نہیں ہے بلکہ ڈاکٹروں اور ویڈانکوں کے ساتھ کئی دور کے وچار ویمرش کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ویکسین آپورتی کو لے کر دوسرے دیشو کی بھی مدد کی جا رہی ہے پردھان منتری نے 16 جنوری کو ٹیکہ کرن احبیان کی شروعات کی تھی اور پراتھمکتہ والے 30 کروڑ سے زیادہ اگرم پنگتی کے کارکرتاؤں کو ویکسین دینے کی گھوشنا کی تھی بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی بھارت سرکار کے اور سے مشن میتری کی تحت اپنے پڑوسی دیش میانمار سیشلز اور مورشیس کو سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی ویکسین کو ویشیلڈ کو ڈونیشن کے روپ میں بھیجا ہے میانمار کو کو ویشیلڈ ٹیکے کی پندرہ لاکھ خوراکوں کی ایک خیب بھیجی گئی ہے آج انگون ستھت بھارتے دوتاواز کے ادھکاریوں نے میانمار کے ادھکاریوں کو یہ ٹیکے سوپے میانمار بھارت کا پڑوسی ہے اور یہ بھارت کی ایکٹ ایسٹ اور پڑوسی پہلے کی نیتی کا اہم حصہ ہے دونوں دیشوں کے بیچ اعتحاسک سانسفرتک دھانمک اور بھاشائی سمبند رہے ہیں ویدیش منترالے کے پروکتان راکش رواستر نے کہا کہ اپنے سبھی پڑوسی دیشوں کو بھارت ای ٹیکے سہیتہ کے طور پر بطور مفت دے رہا ہے ٹیکن میانمار ڈال deport ایسٹry ویدیش 샀LS انسانیوں کے دون مینمار کو مشکل شرطے ہیں یہ جو بار ریژی مینمار اور اسیشل پولتے ہیں کیا اولئی رہائے 73% جنیار ہے سپسیل کے ماشین کو اینگلاک اور اسیشل کے دونستان کنیار کا افرادان پر حانچان کے ساتھ کے دون کاری رہا سوڑے گیئے اپنے سمودری پڑوسی مورشیس کو بھارت نے اس مشن کی تہت آج ایک لاکھ کووی شیلٹی کے بھیجے ہیں وہی دوسرے سمودری پڑوسی اور مطردیش سے شیلس کو میڈر انڈیا ویکسین کے پچاس آزار ڈوز بھیجی گئی ہیں اس سے پہلے نیبرہوڈ فورس نیتی کے تہت نیپال، بانگلہ دیش، بھوٹان اور مالدیب کو کووی شیلٹ کے ٹی کے بھیجے جا چکے ہیں ساوڈی عرب اور دکشن افریقہ کی طرف سے بھی ویکسین کی مانگ آئی ہے اور انہیں بھی بھی بھیجا جا رہا ہے پرازیل اور مونک کو پہلے ہی ویکسین بھیجی جا چکی ہیں کچھ دیشوں کو بھارت وانجک سطر پر بھی ویکسین کیا پورتی کرے گا سدھان منتری نارندر مودی نے کہا ہے کہ نئی شکشانیتی، نئی پرادیوگ کی بہو وشے درشتی کونڈ اور کوشل ویکاس پر کندرت ہے اور نئی شکشانیتی دیش کے ویکاس کی پرکریہ کو تیز کرے گی اسم کی تیزپور وشے ویدیالے کے دیکشان سمارو کو ورچول مادھیم سے سمبودھت کرتے ہوئے پردھان منتری نے یہ بات کہی پردھان منتری نے یوماو سے ساحس اور پرتبادتہ کے ساتھ دیش کے لئے کارے کرنے کا آگ رہ کیا پردھان منتری نارندر مودی نے شکروعار کو اسم کے تیزپور وشے ویدیالے کے دیکشان سمارو کو ورچول مادھیم سے سمبودھت کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج دیش دنیا میں نئی ٹیکنالوجی کا پرسار ہو رہا ہے اس سے ہر شیطر میں نئی سمبھاونایں پیدا ہو رہی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے نئی شکشانیتی میں آدھنک پردھانیوگی کی بہو وشید درشتی کون اور کوشل وکاس پر دھیان دیا گیا ہے نئی نیشنل ایڈوکیشن پالیسی نے مادھیم سے لگاتار اس کی کوشش کی جا رہی ہے اس پالیسی میں ٹیکنالوجی کے جاندہ سے جاندہ اپیوک ملٹی ڈسپلینری ایڈوکیشن اور فلیکسیبیلیٹی کو پروسائد کیا جا رہا ہے نئی نیشنل ایڈوکیشن پالیسی جاٹا اور ڈاٹا انالیٹکس کے لیے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو تیار کرنے پر بل دیتی ہے ڈاٹا انالیٹکس کی مدد سے ایڈمیشن سے لے کر ٹیچنگ اور ایویلیوشن تک پوری پرکریہ بہت بہتر ہو جائے گی مجھے بھی سواد ہے کہ تیجپون یونیورسیٹی نیشنل ایڈوکیشن پالیسی کے ان لکشوں کو صدق کرنے میں اہم بھومی کا نبائی پردھان منتری نے یوام سے سہاس اور پرتیبندھتا کے ساتھ دیش کے لیے کاری کرنے کا آگ رہ کیا انہوں نے کہا کہ ویبھارک دھراتل پر ویدیارتیوں کے نوچار سے ووکل فور لوکل یعنی ستھانی اتپادوں کو پروتصہان دینے کے ابھیان میں مدد ملی ہے ساتھ ہی ان نوچاروں سے ستھانی سمسیاؤں کی سمادھان میں سہایتہ مل رہی ہے اور وکاس کی نئی راہ کھل رہی ہے تیج پور یونیورسٹی کی ایک پہچان اپنے انویشن سینٹر کے لیے بھی ہے آپ کے گراس روٹ انویشنز ووکل فور لوکل کو بھی نئی گتی دیتے ہیں نئی طاقت دیتے ہیں یہ انویشنز ستھانی سمسیاؤں کو سلجھانے میں کام آ رہے ہیں جس سے وکاس کے نئے دوار کھل رہے ہیں اب جیسے مجھے بتایا گیا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ آب کیمیکل سائنس نے پینے کے پانی کو ساپ کرنے کے لیے ایک کم قیمت والی آسان ٹیکنالوجی پر کام کیا ہے اس کا لاپ اسم کے انہیں گاؤں کو ہو رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ کرونا کال میں آتمن نربھر بھارت احبیان اہم حصہ بن گیا ہے انیک بادھاؤں اور سنسادھنوں کی کمی کے باوجود بھارت نے کووڈ مہماری سے لڑائے لڑی میک ان انڈیا مشن کے ذریعے سواستے سمبندی بنیادی دھانچے کو مضبوط کیا آج ہوئے تیسپور وشوی دیالے کی دیکشان سمہارو میں پچھلے سال اتینڈ ایک ہزار دو سو اٹھارہ ودیارتھیوں کو ڈگری اور ڈپلومہ پردان کیا گیا بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی پردھان منتری نریندر موڈی شنیبارکو نیتا جی سبحاشیندر بوس کی ایک سوپچیسوی جینتی کے اپلکش میں آیوجت پرکرم دیوش سمہارو کو سمبودھت کرنے کے لیے کولکاتا جائیں گے پردھان منتری کولکاتا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے راشتری پستکالے کا دورہ کریں گے اسی ستھان پر ایک انتر راشتری سمبودھت 21 سدھی میں نیتا جی سبحاشیندر بوس کی ویراثت کا پھر سے دورہ اور ایک کلاکار شیور کا آیوجن بھی کیا گیا ہے اس افسر پر پر پردھان منتری کلاکارو اور سمبودھت کے پرتبھاگیوں کے ساتھ بات چیت کریں گے وہیں پردھان منتری شام کے وقت ویکٹوریا میموریل میں آیوجت پرکرم دیوست سماروں کا اودھ گھاٹن کریں گے اس افسر پر ایک ستھائی پردھشنی اور نیتا جی پر ایک پروجیکشن مابنگ شو کا اودھ گھاٹن کریں گے اس دورہان پردھان منتری کسما رکھ سکھا اور ڈاک ٹکٹ بھی جاری کریں گے نیتا جی کی تھیم پر آدھارت ایک سانسکرتک کارکرم آمرا نوتن جبنیری کا بھی آیوجن کیا جائے گا اس کارکرم میں آزاد ہندھ پود سے جڑے لوگوں اور سوادھینٹا سینانیوں کو سممانت کیا جائے گا اس میں پششن منگال کے راج جپال اور مکھی منتری کو بھی شامل ہونے کی سمبھاونا ہے کے اند سرکار نے حال ہی میں نیتا جی کی نسوارت سیوہ اور ادم میں بھاونا کے سممان میں ہر سال 23 جنوری کو پر آکرم دیوست کے روپ میں منانے کی خوشنا کی تھی اس کے بعد پوری دیش میں زور شور سے کارکرم منانے کی تیاری ہے راجی سبھا کے سبھاپتی ایم بینکایا نائی رونے سنسط کے آگامی بجٹ سطر کو لے کر سچوالے کے ورشت ادھکاریوں کو اہم دشانردیش جاری کیے ہیں رونے ادھکاریوں سے کوویڈ مہاماری کے چلتے آوشک دشانردیشوں کے پالن کی بات کہی ہے کوویڈ نائیٹین کے سنکرمن کی وجہ سے پشلے مونسون سطر کی اس سطر میں کئی احتیاطی قدم بھی اٹھائے گئے ہیں راجی سبھا کے آگامی 253 سطر کے دوران سانسدوں کے سواس کے خیال کو سروچ پراتھمکتہ دی جائے گی سدسیوں سے سطر شروع ہونے کے 72 گھنٹے پہلے کسی مانتا پرابت اسپتال، پریوک شالہ یا پھر سنسط بھون پریسر میں آیو جت سواس شیور میں میڈیکل جاج کرانے کی اپیل کی گئی ہے ساتھی سانسدوں سے کرونا ٹیسٹ ریپورٹ راجی سبھا سچوالے کی آدھیکارک ای میل پر بھیجنے کو کہا گیا ہے تاکہ سانسد بھون پریسر میں پرویش کے دوران انہیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے پریسر میں کی اپنی پر بھیجنے کی دوران کا شروع ہوتا ہے جنگ کی دوران بนะ اس کو wrestle سآبzt ہموں حقی دوران کو مشروع ہوتا ہے اور ہمیں جانگ کی طریقے کا زیاد کرنے کی طریقے میں اپنے پریشانی کا لئے اپنے پر اپنے پر بھیجنے کی دوران اورے گی شروع ہوتا ہے اور جب آپ کی ضبط ہے کہ وہاں کیا ہے اور وہ چیز پر بھیجنے کی دوران اپر ایدھوں اور گی زیادی شریف And also we will get the reports from the members beforehand so that when they come here, there is no crowding at the entrance points and our security people already know that this honorable member has already done the COVID test and he is negative and therefore there should be no hindrance in the entry, at the entry point. We have also advised the members to keep distance while sitting in the Rajasabha chamber, sitting in the central hall, sitting in the Lokasabha chamber and also while discussing. The house is being sanitized every day after the Lokasabha has done the proceedings one day before it has done. So, there every day it is being sanitized and after the Rajasabha has sat which is in the morning, then the Lokasabha sits in the afternoon and before that again it is sanitized. So, sanitization is being taken care of in a very, very meticulous manner. Sansat ka agami budget satr 29 janvari seh shuru ho raha hai. Uchisadhan ke 253 satr ki kkarawahi ke sucharu sanchalan ke liye Gurvar ko mahasachiv Desh Tipakvarma ki agwai me egril ayojit ki gai thi. Is zauran mahasachiv nye satr ki kkarawahi se jure tamam zaruri inntizamu ka jayza liya. Korona mahamari ki wajah se monsoon satr ki tarah Is bar bhi san satr ki dhonon ki baithak alag-alag paliyo me hongi. Kritya Mishra, Rajasabha TV Rajasabha sachyewalye ne korona sthiti ke maddenazar Aagami budget satr ki taigyariyong ko lhe kar Puri tarah se bantubas kar liye hai. Korona karl mein huwe pishle monsoon satr ki tarah Is bar bhi satrassi ke baitnye ke liye khas wivostha ki gai hai. Is zauran social distancing ka khas khayal rakhha jayega. Korona sthiti ke maddenazar satr ki dhauran satrassi ke baitnye ke liye Rajasabha u loksabha me sadan ke anndar Aur dhirghao me baitnye ke wivostha ki gai hai. Pishle monsoon satr ki tarah Is bar bhi san satr ke agami budget satr ke dhauran Drono sadanon ki baithaken alag-alag paliyo me hongi. 19 janvari aur 1 fervari ko chhoڑ kar Rajasabha ki kariwaahi subah 9 bajee se 2 bajee tuk hongi Jepki loksabha ki kariwaahi Shama 4 bajee se rata 9 bajee tuk chalegi. San satr ke drono sadanon ko mila kar Vardaman mei sadasyon ki sankhya 780 se zyada hai Veklikat rup se sadasyon ko koi Nishrit seat ya division number Aventat nahi kiya jayega Sadasyon ko baitha ki wivostha Party ki sankhya balke adhar par Alag-alag jugao par ki jayegi We have reserved few seats for the prime minister, for the leader of the house, for the leader of the opposition, etc. And rest of the seats are been given to the parties as a block. So we are not like, unlike our practice in the normal times, we are not assigning seats to each member. We are just providing them a block in the Rajasabha, we are providing them a block in the Lokasabha, and we would be giving them the seats in the galleries. The purpose of the doing this is that the leader of the party has the flexibility and the freedom to change depending on, for example, the age and the health of the concerned member, and also whether he is to participate. Because there are some member who want to participate, suppose, in question session, or in discussions, or in the debate, and they want to be in the Rajasabha, where the chairman is sitting. So they can easily exchange it with another member who is sitting in the Lokasabha, in the Rajasabha, and they can be present in the Rajasabha chamber itself. The arrangements are almost similar to what it was in the earlier session. This time, for example, in the Rajasabha, there would be 60 members who would be sitting in the chamber, in the house, and 51 would be sitting on the galleries. And the rest of the members of the Rajasabha, when the Rajasabha session is being held, they would be sitting in the Lokasabha chambers. Satra ke dauran electronic maddan pranali ka istamal nahi kiya jayega. इसकी जगा पारम पर एक पेपर मत पत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमती होगी. पृती मश्रा रज्यसभाटी वी नए क्रिशी कानूनों पर बीच का रास्ता तलाशने के लिए आज किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई ग्यारवे दोर की बैठक में भी समाधान नहीं निकल पाया. अगली बैठक की तारिक फिलाल तैय नहीं की गई है. केंद्रे क्रिशी मंत्री नरीन सिंग्तोमन ने कहा कि नए क्रिशी कानूनों में कोई कमी नहीं है. सरकार ने क्रिशी कानूनों पर बात चीत करके समाधान निकालने के लिए कानूनों पर डेड़ साल तक अमल स्थगित रखने का प्रस्ताव दिया है. فشی منتری نے کہا کہ سرکار نے اپنی طرف سے بہتر پرستاو دیا ہے اگر کسان سنگٹن سرکار کے پرستاو پر کسی نرنے پر پہنچتے ہیں تو سرکار کو سوچت کریں اور اس کے بعد کل چرچہ ہوگی فلحال اگلی بیٹھک کی کوئی تاریخ تیہ نہیں ہوئی ہے وہی آج کی بیٹھک میں بھی کسان سنگٹنوں نے پھر تینوں کانونوں کو رد کرنے کی مانگ دور آئی ہے بھارت سرکار نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ریپیل کے اترکت کوئی وکلپ ہو تو بتاؤ لیکن آج بھی انہوں نے کہا کہ ہماری یہی مانگ ہے تو ہم نے کہا کہ جو پرستاو آپ کو دیا ہے ایک سے ڈیڑھ ورس تک کانون کو استقیت رکھ کے سمیتی بنا کر آندولن میں اٹھائے گئے مددوں اور پہلوں پر ویچار ویمرز کر کے ریکمینڈیشن کرنے کے لیے وہاں پرستاو ہمارا بہتر پرستاو ہے اس پرستاو پر آپ پنر ویچار کریں وہاں پرستاو کسانوں کے حط میں بھی ہے دیش کے حط میں بھی ہے اور اس لیے ہم نے انہیں کہا کہ آج بارتہ کو پورا کرتے ہیں آپ لوگ اگر نرنے پر پہنچ سکتے ہیں تو کل آپ اپنا مد بتائیے نرنے گھوست کرنے کے لیے آپ کی سوچنا پر ہم کہیں بھی اکھٹا ہو سکتے ہیں اور اس نرنے کو گھوست کرنے کی کاریوائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں پرشی منتری نے ویپکش پہ نشانہ ساتھ دے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کسانوں سے جڑے مددوں کا سمدھان نہیں ہونے دینا چاہتے جب آندولن کا نام کسان آندولن ہو ویسائی کسانوں سے سمبندد ہو کسانوں کے سمبندد ویسائی کا نرہ کرنے کے لیے سرکار تیار ہو اور نرنے نہ ہو سکے تو ہم انداز لگا سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تاگت ایسی ہے جو اس آندولن کو بنائے رکھنا چاہتی ہے اور اس آندولن میں کسان کا بھلا نہ ہو جائے اس کو باریکی سے وہ دیکھ رہی ہے پشن بنگال میں شانتی پور چناؤ کرانا چناؤ آئیو کے لیے بڑی چناؤتی ہے ایسے میں آئیو کی پوری ٹیم آگامی چناؤ تیاریوں کی سمیقشاہ لینے کے لیے تین دوسیا بنگال دورے پر تھی سنیلہ روڑا نے آج کلکتہ میں سموادہ تسمیلن میں کہا کہ پچھلے چھے مہینے کی گھٹناوں کی الگ الگ ماملے کے آدھار پر سمیقشاہ کی جائے گی انہوں نے کہا کہ دھن کے عوید استعمال بہو بلکہ پریوگ اور ستہ کے دروپیوگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چناؤ کے دوران سیوک پولیس وولنٹیئر کو چناؤ پرکریہ سے دور رکھا جائے گا سنیل اروڑا نے کہا کہ راجو میسو تندر نشپکش نیتک اور ہنسا مکتو چناؤ سنشت کرنے کے لیے سب ہی آوشک قدم اٹھائے جائیں گے پسٹے منگال میں موجود عویدان سبا کا کارکال تیس مائی دو ہزار اکیس تک ہے مجھے پسٹے منگال میں موجود عویدان سبا کا کارکال تیسی مائی دو ہزار اکیس تک ہے مجھے پسٹے منگال میں موجود عویدان سبا کے ساتھ باکپس تک ہے موجود عویدان سبا کیسا جائے گا مجھے پسٹے منگال میں چیز دو ہمارے پر کیا ویدان صاحبہ چناؤں سے پہلے پشش مانگال میں ترنمول کانگریس کو ایک اور جھٹکا لگا ہے راجی کبینٹ کے منتری راجیب بینر جی نے آج پج سے ستیفہ دے دیا پشش مانگال کے راجیپال جدین دھنکر نے راجیب بینر جی کا ستیفہ سویکار کر لیا ممتہ بینر جی سرکار میں راجیب بینر جی راجی کے ون منتری تھے حالانکہ مکہ منتری ممتہ بینر جی کو دیئے ستیفے میں انہوں نے فیصلے کی وجہ نہیں بتائی اپنے ستیفے میں انہوں نے پشش مانگال کے لوگوں کی سیوہ کرنے کے افسر کو سمبان اور سو بھاگی بتایا انہوں نے اس افسر کے لیے آبھار بھی جتایا راجیب بینر جی نے کہا کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ نیتہ ان کے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ردان سبا چناؤں سے پہلے ترنمول کانگرس میں بڑے سطر پر نیتاؤں کی ناراضگی سامنے آ رہی ہے اسے پہلے مکہ منتری ممتہ بینر جی کے قریبی کئی نیتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں ترنمول کانگرس کے قدہ ور نیتہ شبین دودکاری اور شیل بھدر دت سمیت کئی نیتہ ممتہ بانو جی کا ساتھ چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہو چکے ہیں کھیل راجی منتری لکشمی رتن شکلا نے بھی حال ہی میں کیبنٹ سے استیفہ دیا تھا پشنی منگال کی دو سو چورانوی ویدان سبا سیٹوں کے لیے آگلے کچھ مہینوں میں چناؤں ہونے ہیں اپراشپتی امدنکہ نائیڈو نے آج ورچول مادیم سے شری نارائن گروہ کے قویتہ سنگرے کانگریز زینواد not many but one کا ویموچن کیا اس موقع پر اپراشپتی نے کہا کہ کوئی بھی دیش اپنی سنسکریتی اور ویراثت کو بھلا کر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے شری نارائن گروہ کو آدھنک بھارت کے سب سے پربابشالی والے سنتوں میں سے ایک بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی پستکیں بھارت کی سبتہ کی سمجھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں زیاری ٹھکٹر صبح یا فرہات کا سنسکری کسی ملوک ہے these books like this help the present and future generations to appreciate the soul of India that's why Tata Trust deserve compliments for supporting such a publication this will help build a generation of citizens who are more aware باستان شبہ علاقات کو اور مجھے علاقات کو تکلید لایде除کا باستان شبال 1 میں علاقات کو تکلید کرنے والدیک ہر کے بعد ، شبال انداری النور کے پاس کیا بھلوشی خصائص کو بدا کرتا ہے سبب اتحرم فرقی طور پر طور پاس امید اسی طرح سے اوام انداری نشتروں کو اوام نجا ضرمانی ہاتے ایک ہے منicting ارسانی نظر بیشنی مددی بیشنی اگرین اپنی مباشین لحظیم جنین نظر بیشنی مسکرار کیا تحملیس مجال ، مجال ، چیز مجال ، بیشن جذر ، حسانی اوخت، عرمیت ، نظر بیشنی جنز پیشتی بیشنی نظر بیشنی بیشنی اور موسیون نومتی بھی تطریبا نے یخیر پسیار پیشترا اور ناران گردی it provides the basis for social reform movement that seeks to remove the inequalities and dysfunctional distortions that threaten social cohesion and progress اور 26 جنور قریب ہے گرتانتر دیوز کی پریڈ میں بہت دلچسپ حصہ ہوتی ہے جھاکیا اس بار ان جھاکیوں کی سنکھیا میں اضافہ کیا گیا ہے اور ان جھاکیوں کو لے کر دلنی میں تیاریاں زور پر ہیں ویبھین نے راجیوں کی سنکھٹی اور ویبھاگوں کی اپلپدیوں سے دیشواسیوں کو روبرو کرانے کا پرمکھ زریعہ ہے گرتانتر دیوز پر نکلنے والی جھاکیاں اس سال گرتانتر دیوز پر 32 جھاکیاں دکھائی دیں گی جس کے لیے رکشا منترالے نے تیاریاں پوری کر لی ہیں دیش بھر سے آئی کلاکار گرتانتر دیوز پر شامل ہونے سے پہلے کڑی محنت کر رہے ہیں اس سال پہلی بار حال ہی میں کیندر شاست پردیش کا درجہ پانے والے لدک کی جھاکی بھی شامل ہو رہی ہے سب سے پہلے جب سے کیندر شاست ہوا ہے ہمارے لئے خوشی کی فقر کی بات ہے کہ پہلی بار اتنی بڑی پیسٹریجر منچ پر نیشنل ریپورپلیٹی پر لدک کو دیکھانے کا ہمیں اوسر ملا اور بہ خوبی ہم سیلیک ہوئے اور ہمارے آرٹیس چن چن کے رائے ہیں اور اس بار ہمارا جو تھیم ہے وہ ٹھیک سے منچ پر ہے ہمارے سانسکرٹی ہمارے سبیاتا ہمارے پنپران کو دکھانے کا ایک ہمیں موقع ملا اور امید ہے کہ ہم پرائز لے کر جائیں گے راج پتپر پرےڈ میں دیش کی سین نشکتی سانسکرٹک ویراسط اور پرگتی کا بھوے پردرشن ہوتا ہے حالانکہ اس سے پہلے جھاکیوں کو گرتنطر دیوست پرےڈ میں شامل ہونے سے پہلے پوری پرکریہ سے گجرنا پڑتا ہے جھاکیاں گرتنطر دیوست پر آکرشن کا کیندر رہتی ہیں اس بار جھاکیوں کی سنکھیاں میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کو کچھ وشے جھاکیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی کیامرامن جتیندر نیگی کے ساتھ نوکرم سنگھ راجی سبح ٹی وی ڈلی اور اسے کے ساتھ خبروں میں فلال اتنا ہی آگے ہمارے خاص کاریفرم دیش دیش شانتر میں دیکھئے پیرنس جلوائی سمجھو ہوتا اور بھارت کی پرتبط دھتا اور اسے کے ساتھ فلال اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن چلتے چلتے ایک بار پھر آپ سے اپیل کورونا ہماری کے خلاف پورا دیش ایک جھڑ ہوگا لڑ رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ سرکش اور بچاہ آپ کی احتیاطی اوپائیوں کا سنکلپ لیں اپنا ماس کا چیترہ سے پہنے دوگز کی دوری کا پالن کریں سرکشت دوری بنائے رکھیں ساتھی ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اپنا اچھے سے خیال رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت نمسکار